اسلام علیکم فرینڈز آپ کا حوث زاہد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ہاؤس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فنگر پرنٹ سے رلیٹڈ کچھ بہت ضروری چیزیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے ورنہ آپ کو پیسے بھی زیادہ دینے پڑ جائیں گے یا پھر آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں نہ جانتے ہوں گے تو تو ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے کیونکہ اس چینل سے آپ کو ترہ ترہ کی انفارمیشنز ملتی ہیں سعودی عرب سے رلیٹڈ اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں اور آپ کو نئی نئی جو ہے جانکاری ملتی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ویزا کا پورا نئے ویزا کا پراسیس بتایا تھا ابھی اس میں کچھ کوئسچنز تھے تو فنگر پرنٹ سے رلیٹڈ میں انفارمیشن شیئر کرنا چاہا ہوں کیونکہ اس میں جو سب سے مشکل مرالہ ہے وہ فنگر پرنٹ کا ہے باقی تو اتنا پرابلم نہیں ہے ایزی ہے لیکن سب سے مشکل جو سٹیپ ہے وہ فنگر پرنٹ کا ہی ہے تو جب آپ فنگر پرنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں آپ کوئی جنسی والے بلاتے ہیں فنگر پرنٹ کے لیے میڈیکل کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی میڈیکل ریپورٹ جو آپ نے لی ہے فٹ کی ہے اگر تو وہ میڈیکل ریپورٹ سب سے پہلے یہ نوٹ فرما لیجئے آٹھ تصویریں بلو بیک گرونڈ والی پاسپورٹ کی اوریجنل پاسپورٹ سارے پرانے نے جتنے بھی آپ کے ہیں شناختی کارڈ میڈیکل ریپورٹ کا میں بتا چکا ہوں آپ کو اپنی میسیز کی اگر آپ کی شادی ہوئی ہے والد کی یا والدہ کی یا بہن بائی کی کسی کی بھی فوٹو کاپی آپ نے دینی ہے جو انہوں نے بیما پولیسی کروانی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے فائنل اگزٹ ویزا کا پیپر بہت ضروری ہے اگر آپ واپس آئے ہوئے ہیں اگر آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں آپ نے دوستو یاد سے لے کے جانی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنی ہے یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ میڈیکل کی کم از کم چار کوپیاں ہونی چاہیے کیونکہ اسپیٹل والے دو کوپیاں آپ سے لے لیں گے جب آپ فنگر پرنٹ کروا کے آئیں گے تو وہاں آن لائن کروانے کے لیے اس کے بعد آپ سے فنگر پرنٹ والے بھی کوپی لیں گے ٹھیک ہے جب آپ یہ چیزیں لے کے جو میں نے بتائی ہے ابھی ایجنسی میں پہنچیں گے تو جنسی والے آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دیں گے ٹھیک ہے وہ پرنٹ آؤٹ آپ نے لے کے چلے جانا ہے سیدھا ای نمبر جو اس کو ہے بولتے ہیں وہ لے کے آپ نے چلے جانا ہے اعتماد کے آفیس میں اب اعتماد کا آفیس اگر آپ اسلام آباد کے ایریے میں آتے ہیں تو اسلام آباد میں ملے گا اگر پشاور کے ہیں تو پشاور میں بھی ہے اگر آپ لاہور وغیرہ سے بلاؤنگ کرتے ہیں کراچی سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی ہیں اعتماد کا جو ہے آفیس ہے آپ اپنے ایریا میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسلام آباد کے آفیس میں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ لیٹ جائیں گے آپ تو پریشانی اٹھائیں گے صبح جائیں گے تو فائدے میں رہیں گے ٹھیک ہے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سسٹم خراب ہو گیا جی کل آئے ہیں اب دور سے لوگ جو آئے ہوتے ہیں وہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اچھا ڈیوریشن جو اس کی ہوتی ہے ای کی ای پرنٹ کی یہ نائنٹی ڈیوریشن آپ کی جو ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کا پاسپورٹ نمبر ویزا ورک کا ہے یا عمرہ کا ہے ٹھیک ہے جی ویزا کہاں سے نکلا ہے کراچی سے کراچی کا لیے انہوں نے بھیجا ہے آپ کا ویزا کا پروفیشن یہ چیزیں جو ہیں کچھ منشن ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ پرنٹ جب وہ جنسی والے دیں گے وہ پرنٹ لے کے آپ نے چلے جانا ہے سیدھا اعتماد کے اوفیس میں یاد رکھیے گا آپ کو جنسی والے کہتے ہیں ہم آپ کو ویٹس اپ کر دیں گے جی آپ پہنچ جائیں وہاں پر ویٹس اپ کر دیں گے اگر آپ ویٹس اپ آپ کو ملے تو باہر سے پرنٹ نکلوا کے جائیں اندر سو ڈیڑھ سو دو سو روپیہ ایک پرنٹ کا لیتے ہیں جو باہر آپ کو دس یا بیس روپیہ میں ملتا ہے ٹھیک ہے فوٹو کاپی بھی بہت زیادہ مہنگی ہے اندر اس لیے اپنے ڈاکومنٹس آپ نے اندر بلکل تیار کار کے لے کے جانے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا فنگر پنٹ کے لیے آپ کو یہ جو میں نے پہلے پاسپورٹ وغیرہ اور وائد کی کاپی یہ بتائیں یہ ایجنسی کے لیے ہے ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ہیں فنگر پنٹ کے لیے وہ کیا ہیں یہ ای کا پرنٹ آؤٹ جو آپ کو انہوں نے دینا ہے ڈاکومنٹس دینے کے بعد میڈیکل میڈیکل ریپورٹ اصل اور اس کے ساتھ کم از کم چار کاپیاں ہو سکے تو شناتی کار کی بھی کاپی لے لیں اوریجنل پاسپورٹ ٹھیک ہے جو آپ کا لاسٹ وان ہے پرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو لاسٹ وان ہے وہ اوریجنل پاسپورٹ آپ نے لے کے جانا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ جب لے کے پہنچیں گے تو یہ سامنے جو آپ کو کوپن نظر آ رہا ہے یہ کوپن نمبر جو اوپر لکھا ہوا ہے وہاں پہ جو سٹاف ان کو دے دینا ہے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے وہ آپ کو آواز دیں گے اپنا کوپن نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے نام سے بلائیں گے آپ نے جا کے فنگر پرنٹ اور تصویر دینی ہے دے کے وہ آپ کو ایک رسید دیں گے ٹھیک ہے ایک اپنے پاس رکھیں گے ایک آپ کو دیں گے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے رسید یہ والی رسید وہ آپ کو دیں گے آپ نے یہ رسید کونسلیٹ کو اور آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی کنسنڈ ایجنسی میں ریپورٹ کرنی ہے پھر آگے کا پروسیجر وہ آپ کو بتائیں گے تو یہ تھی دوستو فنگر پرنٹ کی معلومات جس کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے ان چیزوں کا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائی کریے لائک کریے دوستو بچائیے شیئر کریے اگلی ویڈیو تاک لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ